بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ تم ڈاڑی شیف کر لو تو پھر ہی وہ شادی کرے گی عمر کی امی اس کے قریب آبیٹھی تھی عمر کو یہ خبر سن کر دھچکا سا لگا تھا ساتھی دل پر تکلیف کا ایک بھاری بوجھ آن گرا کیا یہ سادیا نے کہا اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا شادی کو صرف ایک ہفتہ رہ جانے پر منگیتر کی طرف سے ایسی بات سننا اور وہ بھی اس حال میں کہ اب دل میں جگہ بن چکی ہو محبت سے محسوس ہونے لگی ہو تکلیف کا عالم نا قابل بیان تھا ہاں بیٹا مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا اس لئے خود اس سے ہی پوچھ کر آ رہی ہوں میری مانو تو اس کی مان لوگ کیا ہے اس میں ایک داڑی ہی کی تو بات ہے آج کل تو لوگ دو ٹکے کی جواب کے لیے بھی داڑی چھوڑ دیتے ہیں تمہارے تو پوری زندگی کا سوال ہے بیٹا اتنی اچھی لڑکی ہے پڑی لکھی خوبصورت جوان اچھا خاصا خاندان ہے خود وہ ڈاکٹر ہے اور کیا چاہیے اب زدنا کرنا بیٹا سارا صاحبہ بیٹے کو سمجھانے لگی پہلے منگیتر اب ماں اور کس کس کا مقابلہ کرنا پڑتا عمر کا صدمے سے حالہ گھٹنے لگا تھا امی جان جب اس نے مجھے پہلے قبول کیا تھا تو اس ڈاڑی کے ساتھ ہی قبول کیا تھا آج اگر ڈاکٹر بن کر اس کی سوچیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں تو اسے میرا کوئی قصور نہیں دل غم سے چور چور تھا ایک طرف دل ہے اور دوسرے طرف ایمان ایک جانب دنیا قدموں میں ہے اور دوسرے جانب اللہ ایک رستہ دل پسند زندگی کی طرف جاتا ہے اور ایک ہجر کی تنہائیوں کی طرف عمر سنسان پارک میں بیٹا خود سے مخادر تھا آج بہت بڑا امتحان لے لیا تھا اسے اس کے رب نے آج پتا چلنا تھا جو دین دین کے نعرے لگانے والے عمر تھا وہ آگے دل سے ایمان لیا تھا یہ عرب سے محبت کے سارے دعوے کھوک لے تھے عمر کے ذہن سے پرانی خوبصورت یادے گزرنے لگی وہ جب پہلی مرتبہ سادیہ کے گھر گئے تھے جب رشتے کیلئے ہاں ہوئی تھی دوستوں کا شادی کی خبر پر چھیڑ چھاڑ ہسی مزاک عمر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی ایک داڑی کی تو بات ہے میری پوری آخرت کی بات ہے پلکوں پر کچھ کترے نامدار ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر قریبی مزید سے آزان گونجنے لگی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اف بے شک اللہ سب سے بڑا ہے سب سے پہلے بھی ہیں اور سب خواہشات سے اوپر بھی ہیں عمر دل ہی دل میں بے اختیار کیا اٹھا آج مجھے بھی ایک بدر لڑنی ہے ایک عہد پر قربان ہونا ہے پر میری دفعہ میدان میرا دل بنا ہے ہر خواہش قربان ہے تجھ پر میرے محبوب اس دل پر آج سے خود چھوری چلا دوں گا دکھ سے آواز رون گئی تم کیا جانو ادائی ابراہیمی کیا ہے رب کی رضا کے خاطر خود کا دل دکھانا کیا ہے ایک سال بعد آئیے نہ پہلے کھانا کھالیں لیز آمنہ محبت سے اپنے شور سے گویا تھی ابھی ایک گھنڈے تک کچھ نہیں کر سکتا آمنہ آج واقعی بہت کام ہے آمنہ نے لیپ ٹوپ تھوڑا اور قریب کرتے ہوئے جواب دیا میں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گی آمنہ نے کچھ دیر خاموشی سے پاس بیٹھیں کے بعد دیمی سے آواز میں کہا کیا؟ ارے پہلے کیوں نہیں بتایا آمنہ نے سب کام چھوڑ چھاڑ کر اپنا روح پوری طرح اپنی بیوی کے جانے پھیڑ لیا اور اب بہت بھوک لگ رہی ہے آمنہ نے سوال نظرانداز کرتے ہوئے دھوکی سا مو بنایا ہاں 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 امت اپنی حسینہ روک سکا حیرت میڈم کو تو ایک منٹ بھوک برداشت نہیں ہوا کرتی تھی آج تین گھنٹے کیسے گزار لیے آمنہ بھی مسکرادی لگاؤ پھر کھانا جی جناب ملکہ آلیہ بھوکی ہوں اور ہم خیال نہ کریں ایسا ممکن ہے بھلا امت شرارتاں اس سے گویا تھا لیپ ٹوپ بند کر چکا تھا اور چارجر اتار کر واپس رکھ رہا تھا آمنہ شرماتی آنکھوں سے ہستے ہوئی کچن کی جانب چل دی سادیا کے ٹھکڑا دینے کے معاملے کو ایک سال بی چکا تھا امر نے اپنی منگیتر اور سنت کی داری میں سے سنت کچھنا تھا اس فیصلے پر وہ دنیا دار لوگ کی نظر میں بےوقوف ترین ٹھہرا تھا اپنے حد تک کے والدین تک تانے اور گالیاں سنی تھی اور خاندان والوں کی باتیں الگ خاندان والے کتنی باتیں بنائیں گے ڈاڑی جب تک ہے کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا تم نے تو زلیل کر دیا بڑے ماں باپ کو اپنی ذت کے خاطر وغیرہ وغیرہ جیسی باتیں پورا ایک سال اکیلہ ہی سنتا رہا جس کا جو دل میں آیا کہتا رہا لیکن عمر کا فیصلہ ایک دن کیلئے بھی نہ بدلا ہاں تکلیف تو بہت ہوئی تھی ایسے رویوں سے لیکن اللہ کا قرآن اور ذکر ایسی چیز تھی جو اس کی حمد بنی رہی سچ ہے نماز اور ذکر نہ ہو تو انسان تو پاگل ہی ہو جائے اللہ نے ایسے صبر پر استقامت بھی پھر کمال کی عطا کر دی حقیقی بات ہے کہ وہ اب رب اپنی خاطر اٹھے انسان کو کبھی مرنے کیلئے اکیلہ نہیں چھوڑ دیتا لیکن اس لیول پر آنے کیلئے پہلا قدم خود اٹھانا پڑتا ہے ثبوت دینا پڑتا ہے کہ واقعی آپ کے لئے اللہ ہی سب سے زیادہ قیمتی ہے اس کے بعد ڈرپوک سے ڈرپوک ترین انسان کا دل بھی پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے اسے وہ مضبوطی عطا کر دی جاتی ہے جو اس کے قدموں کو رب کے رستے پر جمع دے اس طرح کے پھر دنیا کی کتنی بھی سخت ہوائیں چلے اسے گرا نہیں سکتے اسے رستے سے ہٹا نہیں سکتے لیکن اس راہ پر صرف دکھ تکلیف اور محرومیاں ہی نہیں ملتی بلکہ انسان وقفتن وقفتن انعام سے بھی نوازا جاتا ہے جیسے آج عمر کو نوازا گیا تھا عرصے کی گپ اندھیروں اور توفانوں کے بعد اس کی کشتی کو بھی کنالے لگا دیا تھا اسے عامنا جیسے ایمان والی محبت کرنے والی شرم و حیاء والی ایک باپردہ اور خوبصورت بیوی عطا کر دی گئی تھی سادیہ کو اللہ کے لئے کھوڑ دینے پر اس کو دنیا میں ہی جنت سی دے دی گئی تھی عمر کو کبھی کبھی لگتا تھا جس اللہ نے اس کی ساری فیلنگز کو سمیٹ کر ایک انسان کا روب دے دیا ہو عامنا کی نام سے جیسے وہ حقیقتا کوئی انسان نہیں تھی بلکہ عمر کی ضرورتوں کا جوابی اکس اس کی آنکھوں کے تھنڈک اس کی روح کا سکون جبکہ دوسری جانب سادیہ اسے ٹھکرا دینے پر آج بھی کماری بیٹھی تھی وہ شاید بھول گئی تھی کہ جسے ایک داڑی سمجھ کر ٹھکرا رہی تھی امیز ایک داڑی نہیں تھی بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی اصل میں توہین تو اس نے عمر کی نہیں کی تھی بلکہ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کی تھی اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا سادیہ کی طرح آج کتنے ہی نام نہان مسلمان داڑی پر تخنوں سے اوپر پانے دین کی دوسری کئی باتوں کیلئے کتنے آرام سے نفرت آمیز رویہ کا اظہار کرتے رہتے ہیں ان پر عمل کرنے والوں کا مزاق اڑاتے رہتے ہیں یہ سوچے بینا ان کا یہ سب کرنا ان کو تباہی کی کس کس گھڑے میں پھینکتا جا رہا ہے انہیں تباہ و برباد کرتا جا رہا ہے زندگی سے سکون ایسے ہی نہیں چھن گیا ایسے لوگوں کے نبی کے صحابہ کے رستے پر چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے لگا ہے نشا جب سے جنت کا ہم کو اچاٹ اپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے نانے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دومیں آدھرکے سلام علیکم